اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان ملک بابرلی ای میسیج آل گرل اینڈ بوائز اگر بات بری لگے تو اس کے لیے معذرت اگر گصہ لگے تو اس کے لیے بھی معذرت لیکن بات وہ ہے حقیقت کا سامنا کرنا ہم نے سیکھنا ہے حقیقت کا سامنا ہم نے کرنا ہے ویلنٹائنز ڈے آ رہے ہیں یہ جو فربری کا جو سیکنڈ ویک سے سٹارٹ ہونے والے چوکلٹ ڈیز ٹیڈیز ڈیز روز ڈیز رنگ ڈیز یہ ویلنٹائنز ڈیز یہ ڈیفرنٹ ڈیز آ رہے ہیں پورا ویک جو ہے اس پہ عزتوں کی جو ہے وہ نلامی ہوتی ہے چوکلٹ کے اوپر عزت بکتی ہے روز کے اوپر عزت بکتی ہے رنگ کے اوپر عزت بکتی ہے چوکلٹ ٹیڈی کے اوپر ٹیڈی بیئر کے اوپر وہ چھوٹا سا ٹیڈی بیئر اس کے اوپر عزت نلام ہوتی ہے ویلنٹائنز ڈی کے اوپر روز دے کر پرپوز جھوٹے پرپوز کر کے عزت نلام کی جاتی ہیں ہماری تربیت کیا ہمارے ماں باپ نے یہ کی ہے کہ کسی کی لڑکی کو ساتھ لے کر پارک میں گمائیں پھر اس کو اس کے ساتھ اس کی عزت کی تباہی کریں اس کی عزت کو مٹی میں رولیں کیا کسی کے ماں باپ نے اس کی ایسی تربیت کیا کہ جا بیٹا جو مرضی کر کسی کی لڑکی کے ساتھ کی ہے نہیں نہ کی ہماری آنے والی نسل کو ہم کیسے کہیں گے کہ تُو صحیح بن بیٹا تُو اچھا بن جب باپ ہی بڑا ہوگا تو اولاد کیسے اچھی ہوگی ہمارا باپ بڑا ہے آپ میں سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا کسی کا باپ بڑا ہے نہیں ہے نا تو اس لیے آنے والی جو نسل ہے وہ مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس تباہی سے بچے ایسے کلچر سے دور رہے تو آج ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا ہمیں آج یہ چیزوں کا بائیکارٹ کرنا پڑے گا اگر ہم آج یہ چار دن کی چاندنی دیکھ لیں گے لیکن ہماری آنے والی نسل اس سے زیادہ بگڑ جائے گی ہم جیسے مرضی ان کی تربیت کریں لیکن ان کے اوپر ان کے کانوں کے نیچے جو تک نہیں رہے گی کس مو سے پھر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بیٹا یہ کیا کر رہا ہے جب باپ خود اپنی جوانی میں اس طرح کے حربیں استعمال کر چکا ہے اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے چاکلیٹ کے اوپر یہ تمام گرل کے لیے یہ ہے کہ ایک چاکلیٹ کے اوپر اپنی عزت کی نلامی مت کرو اے ابنِ ہوا اتنی سستی تمہاری عزت نہیں ہے پردے میں رہو کہتے ہیں کہ نکاح کرو گھر میں بیٹھو شہزادی شہزادی کی زندگی جیو ملکہ بن کے رہو لیکن حق حلال کا رشتہ بناو یہ نامحرم یہ پیار محبت پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اصول گو جب نکاح ہو پیار کرو اپنے شوہر سے کرو ہسپنٹ سے کرو لیکن ایک نامحرم سے مت کرو جو آپ کو صرف چار دن کے لیے تھوڑا بہت کھلا پلا دے گا اور آپ کی عزت کا جنازہ نکال دے گا اس کے بعد وہ بولے گا جی میرے گھر والے نہیں مان رہے میری ماں اگری نہیں میرا باپ اگری نہیں میرا بھائی نہیں مان رہا فیملیز ڈشیوز ہیں ہم اپنی کاسٹ کے باہر شادی نہیں کرتے تو کاسٹ کے باہر مو کیوں مارتے ہو اگر کاسٹ کے باہر شادی نہیں کر سکتے تو کاسٹ کے باہر مو بھی مت مارا کرو اس چاکلیٹ کے اوپر عزت نلام روز دے کر عزت کسی کا جنازہ نکالنا یہ بھی تو کاسٹ کے باہر ہی مو مار کے کرتے ہو کیوں اس کے لیے ہم نے سٹیپ لینا ہے ہمارا کلچر ہم نے چین کرنا ہے آنے والی نسل کے لیے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری نسل تباہ ہو جائے گی بگر جائے گی تو آج ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے یہ چیزوں کا بائیکٹ کرنا ہوگا یہ ایک دن ہے ایک ہفتہ ہے اس کے بعد پورا سال جس کی عزت کا آپ جنازہ نکالو گی کسی کی ماں بیٹی کہ وہ تو آپ کو پوری زندگی آپ کو بددوائیں اور پوری زندگی کے لیے آپ کو وہ گالییں دیتی رہے گی نہ تو آپ کی نسل کے لیے وہ دعا کرے گی نہ ہی آپ کے لیے کہ کس نے آپ کو پیدا کیا جس نے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا اور قصور ساڑا لڑکوں کا نہیں ہوتا اس میں قصورور لڑکییں بھی ہوتی ہیں کوئی ایسا ماں کا لال نہیں ہے جو کسی لڑکی کو ہاتھ تک لگا دے پاکستان کے اندر کوئی لڑکی کو ٹچ نہیں کر سکتا جب تک لڑکی نہ چاہے یہ لڑکیوں کا بھی بہت قصور ہے تو آپ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں کوئی نہیں بلائے گا آپ کو گھر سے جا کر نہیں اٹھا کر لائے گا جب تک آپ خود اس کو ملنے کے لیے فون کر کے پارک کا ڈریس نہ دیں یا پھر آپ خود لوکیشن کے اوپر نہ پہنچیں کوئی آپ کو گھر سے اٹھا کر زبردستی نہیں لے کے آئے گا آپ کی یونیورسٹی کے بار کوئی ایسے نہیں انتظار کرے گا جب آپ ان کو منع کریں گے تو یہ چوکلیٹ یہ روز باپ کو بولنا باپ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا اور جو باپ اپنی حق علال کی محنت سے آپ کو لا کے دے گا جب وہ آپ کھائیں گی تو آپ کو خدا کی قسم جو سکون ملے گا جو مزہ آئے گا وہ بی ایف کے لانے سے اور بی ایف کو جو دینے کے بعد جو آپ کی عزت کا وہ جنازہ نکالے گا وہ الگ لیکن اگر میری بات کوئی بری لگے یا کروی لگے تو اس کے لیے معافی تھنکس پور واشنگ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا سبسکرائب